انسان اور رحمان یہ ایک موضوع ہے بہت چھوٹا سا مگر بہت مکمل سا اللہ کی کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق کا نام ہے انسان اور سب سے بڑے خالق کا نام ہے رحمان اب آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہیں کی کیسٹ کہیں دکھا دی جاتی ہے اور کسی سندرت میں دکھا جاتی ہے تو ممبر جیسا کہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ ممبر خطابت کی جگہ نہیں ہے ممبر وقالت کی جگہ یہاں پر آپ اہل بیت کی حقوق کا دفاع کرتے ہیں یہاں اہل بیت کے سلسلے سے جو باتیں لوگوں نے کہہ رکھی ہیں عام کر رکھی ہیں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے آپ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک بہت سادی سی گفتگو کرتے ہیں اور اسی میں ہم کچھ سوشل میسیج پر تذکرہ کر لیں گے اور ابت مسائے دیکھئے ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم فورن شیعہ ہو جاتے ہیں آپ کون ہیں بھائی ہم فورن شیعہ ہیں شیعہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں شیعہ کا مطلب جنت کی سرٹیفیکٹ کا اگر کوئی اردو یا عربی میں نام ہے تو اسے شیعہ کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ اسے سمجھئے اور وزیٹنگ سرٹیفیکٹ کا نام نہیں ہے اونرشپ کا نام ہے دیکھئے ایک تو ہوتا ہے آپ کے پاس پاس ہے ایک دروازہ کھلا آپ نے پاس دکھایا آپ چلے گئے شیعہ کسی پاس واس کا نام نہیں ہے شیعہ اونرشپ سرٹیفیکٹ کا نام اگر کوئی شیعہ ہوگا تو وہ اتنا مقدس اونر ہوگا جنت کا کہ وہ زمین پہ نقشہ بنا کے بیچ دے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک دم سے شیعہ ہو جاتے ہیں شیعہ پہنچنے کے پہلے شیعہ ہونے کے پہلے شیعہ بننے کے پہلے بہت سارے امتحان ہیں بھائی بہت سارے پڑاؤ ہیں بہت سارے پڑاؤ یہ سارے پڑاؤ جب آدمی کروس کر لیتا ہے تب جا کے وہ شیعہ ہوتا ہے تو آج کی اس تقریب میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم انسان کو دیکھیں کیونکہ جو انسان نہیں ہو سکتا وہ شیعہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں نا آپ کے یہاں بھی دو تین چار پانچ حیدر آواز سے لکھنا ہو تو کافی گروہ ہونے لگے ہیں گروہ بول رہا ہوں میں جھنڈ ہونے لگے ہیں ٹھیک ہے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے سب تو مولا ہی کے نام سے کھڑے ہیں تو مولا تو سب کے پاس برابر سے ہیں انسانیت سب کے پاس برابر سے نہیں ہے اگر انسانیت سب کے پاس برابر سے ہوتی تو یہ دو تین چار کا معاملہ ہی نہ ہوتا یہاں تو اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ محصوم چودہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جب اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے تو دو کے چار کیسے ہو گئے بھائی اس کا مطلب کہ لوگوں کی اپنی پالیسی ہے جب کوسر پہ سب ایک ہوں گے تو شہروں میں سب الک کیسے ہو گئے درود پڑے محمد والیان ٹھیک ہے نا تو انجمن بازی کو گٹ بازی کو یہ چھوٹے چھوٹے جو جھنڈ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو آپ شیعت مت سمجھیں شیعت ایک ایسی خوشبو ہے جو ممکن ہی نہیں کہ آپ کو محسوس ہو اور دوسرے کو محسوس نہ ہو ممکن ہی نہیں ایک ایسی خوشبو ہے مثلا آپ دوبائی چلے گئے آپ نے تین سو ڈالر کی پرفیوم لے لی پیسہ آپ نے لگایا بھائی تو کیا آپ کا بس چلے گا کہ آپ خود کو پرفیوم مارے ہیں تو دوسرے کو خوشبو محسوس نہ ہو آپ بتائیے مجھے بھائی پیسہ آپ نے لگایا سفر آپ کا تھا دوبائی سے آپ لے کے آئے تو کیا کنٹرول چلے گا آپ کا اسی طرح فرشعظہ آپ نے بچھائی ممبر آپ نے لگایا مولوی آپ نے بولایا لیکن مجلس کے بعد بس آپ کا نہیں چلتا کہ خوشبو نہ پہنچے کہیں تک میں کیا کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو ہے دوسرے تک پہنچے گی پہنچے گی اس لئے آپ گواہ ہیں پچھلے دس بارہ سال سے میں جملے مجلسوں میں پڑھتا ہوں کہ اب مجلسوں کو گھروں سے باہر لے کے آؤ چوراہوں پہ لے کیا ہو اپنے ڈسٹرک مجلسٹیٹ سے پرمیشن لو روڈ پہ قاتل مقتول کی بحث کرو بتاؤ کون تھے علی کس نے مارا کون تھے حسن کس نے مارا کون تھے حسین کس نے مارا تاکہ دنیا کو پتا تو چلے قاتل کون ہے مقتول کون ہے محسوس کر رہا ہے اب چھوڑی سی گفتگو میں نے ساتھ رہیے گا تو ہم انسان حضور بڑے لیٹ بنتے ہیں سب سے پہلے ہم سیاہ بن جاتے ہیں بھائی اگر ہمیں گریجویشن کرنی ہے تو بارویں کلاس تو کہیں سے پاس کرنا ہوگا بینا اس کے تو گریجویشن نہیں ہوگا تو آج ہم لوگ بات کریں گے بارویں کلاس کی کیونکہ جب تک یہ بارویں کلاس نہیں ہے تب تک گریجویشن نہیں ہے کوئی سمجھتا رہے اپنے آپ کو گریجویشن مگر ہو نہیں سکتا تو یہ انسان جب سے بنا ہے چاہے نبوت کے چہرے میں آیا ہو چاہے رسالت کے چہرے میں آیا ہو چاہے خلت کے چہرے میں آیا ہو جس چہرے میں بھی آیا ہم نے یہ دیکھا کہ فرشتہ مدد کر رہا ہے یہ مدد لے رہا ہے ٹھیک ہے اللہ کی پہلے نمبر کی مخلوق ہے انسان بھائی اور فرشتہ دوسرے نمبر کی مخلوق ہے تو دوسرے نمبر کو پیچھے ہونا چاہیے پہلے نمبر کو آگے ہونا چاہیے مگر ہم نے جب پریکٹیکل ہسٹری دیکھی تو ہم نے دوسرے نمبر کو آگے دیکھا اور پہلے نمبر کو پیچھے دیکھا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اچھا پریکٹیکل دیکھ لیں ابھی مولانا نے آپ سے بیان کیا کہ جناب آدم نے کچھ نام لیے جن کے صدقے سے جناب آدم کو خلافت ملی اور پھر وہ ہے جناب آدم اور پھر جبرائیل نے کہا کیا پرابلم ہے تو آدم نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے توبہ گناہ غلطی یہ سارے معاملات جو گفتگو ہے آدم اور جبرائیل کے بیج تو جبرائیل نے کہا کہ وہ نام یاد ہیں جن نام کے صدقے سے آپ کو خلافت ملی تھی جناب آدم نے کہا یاد ہے تو کبھی وہی نام آپ دھو رہیے انہی کے صدقے سے آپ کی توبہ قبول ہوگی کچھ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں سکھا کون رہا ہے جبرائیل اور سیکھ کون رہا ہے نبی یعنی دوسرا نمبر سکھا رہا ہے اور پہلا نمبر سیکھ رہا ہے بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کچھ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں نو بیٹھیں نو بیٹھیں کشتی بنانی ہے لکڑی تیار ہو گئی ہے بھئی لکڑی کو جوڑیں کیسے پھر جبرائیل بتا رہے ہیں ایسے جوڑنا ہے اچھا جوڑ گئی ہے تو ٹکے کیسے تو یہ میخیں ڈالنی ہیں اچھا میخیں ڈالنی ہیں تو ہر میخ پہ ایک نام لینا ہے تو وہ نام کیا ہے ٹھیک ہے نا تو بتا کون رہا ہے دوسرا نمبر سیکھ کون رہا ہے پہلا نمبر آگے چلیے دیکھیں گے آپ میری جملوں کو غور کیجئے گا تھوڑا چلے جائیے گا ویڈیو ویجیول جس کو کہا جاتا ہے تصور میں چلے جائیے گا یہ دیکھیں موسیٰ جو ہے وہ دریائے نیل کے پاس آ گئے ہیں موسیٰ کے پیچھے کون ہے فیرون کی فوج ہے ٹھیک ہے سامنے کیا ہے سامنے نیل ہے بھئی ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کبھی کہیں دریائے نے کسی کو راستہ دیا ہو ابھی تک نہیں ہوا تھا تو قوم موسیٰ سے کہہ رہے ہیں آپ چلئے موسیٰ قوم سے کہہ رہے ہیں تم لوگ چلو اللہ موجزہ دکھائے گا کہ بھئی اللہ موجزہ دکھائے گا تو پہلے آپ کے لئے دکھائے گا آپ آگے چلئے پہلے کہ آپ آگے چلیں گے تو موجزہ ہوگا ہم لوگ خود ہی پیچھے چلیں گے آپ سمجھئے گا اس بات کو ابھی یہاں باتیں چل رہی ہیں ان دونوں کے درمیان وہاں پیچھے سے فیرون اپنی پوری فوج کو لے کے آ رہا ہے تیزی کے ساتھ اسی درمیان ان میں یہ تیپ آیا کہ صاحب موسیٰ آگے چلیں گے اب موسیٰ ٹھٹھک رہے ہیں چل تو رہے ہیں مگر اس انتظار میں ہیں کہ قدرت کی کب مدد آئے گی ٹھیک ہے جبرائیل بسورت انسان گھوڑے پر سوار ہو کیا ہے آگے آگے چلے جیسے ہی جبرائیل آگے آگے چلے موسیٰ ساتھ میں تھے موسیٰ کو کہا کہ بھئی اسا ماری ہے انہوں نے اسا مارا اسا مارا راستہ ہو گیا راستہ ہو گیا آگے کون تھا بھائی آگے جبرائیل تھے آگے گھوڑے پہ سوار جبرائیل تھے تو یہاں نمبر ٹو آگے ہے نمبر ون پیچھے ہے آگے چلیے نو کے پاس آکے کھڑے ہیں جبرائیل کب عذاب نازل ہوگا کہا بھی تو بہت ٹائم ہے تو کہا بھئی اتنے زخمیں میں پتھروں میں چھپا ہوا ہوں کہا کوئی مسئلہ نہیں وہ پر لگایا اور وہ زخم سارے ٹھیک ہو گئے تو شفا کون دے رہا ہے نمبر ٹو اور شفا کس کو مل رہی ہے نمبر ون کو آپ ایک ایک آپ مجھ سے دو گھنٹے سن لیجے گا میں دو گھنٹے آپ کو بتا دوں گا کہ اب تک انسانیت اور بشریت میں جو کچھ ہوا وہ یہی ہوا کہ نمبر ٹو آگے اور نمبر ون پیچھے اگر محمد نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نمبر ون ہوتا کیسا بھئی قسم خدا کی اگر آپ سمجھ سکے تو آپ محسوس کر پائیں گے کہ وہی ایک ذات ہے جس کے سامنے جبرائیل نے کہا اب اگر آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے کس سے آگے بڑھا نبی سے نبی سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نبی سے جب انبیاء کا مقابلہ نہیں ہے تو جبرائیل کا خاک مقابلہ ہوگا نبی کا انبیاء سے مقابلہ نہیں ہے بھائی خاتب النبین ہے فخر موجودات ہے کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے کیا ہوا بات سمجھ میں آرہی ہے کہ کیا ہوا جبرائیل ٹھہر گئے رسول آگے بڑھ گئے پتہ نہیں اگر آپ محسوس کر پائیں جب مٹی ذاتِ رسول سے وابستہ ہو جاتی ہے تو نور سے آگے بڑھ جاتی ہے اللہ کی قسم آج مسلمان زلیل ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے ذاتِ رسول کو چھوڑ دیا ہے اگر ذاتِ رسول سے وابستہ رہے مسلمان تو اللہ کی قسم کبھی اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اب مسئلہ یہ ہے کہ نجاستیں اتنی پھیلالی ہیں مسلمانوں نے کہ ہر چیز رییکشن کر رہی ہے پتہ نہیں اگر آپ محسوس کر پائیں گے تو ایک جملے میں پوری مجلس ہے دوا اسی وقت تک دوا ہے جب تک رییکشن نہ کرے پوری مجلس ایک جملے میں دوا مجلس صاحب اسی وقت تک دوا ہے جب تک رییکشن نہ کرے جس دن دوا رییکشن کر گئے اس دن دوا نہیں ہے موت ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات تو اب ان لوگوں نے نجاست نہیں پھیلالی ہے کہ اب ہر چیز رییکشن کر رہی ہے اب اسے میں دنیا میں آپ کو کیسے مثال دوں مثلا آپ نے فوٹ پوائزن تو سنا ہوگا سنا ہے نا فوٹ پوائزن کھانے کا زہر بن جانا ٹھیک ہے ہاں بلکل یہی سکوت چاہیے آپ کا چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب جائیں تو آپ کو یاد رہے میں نے کیا پڑا کھانے کا زہر بن جانا اسے فوٹ پوائزن کہا جاتا ہے جنرلی ڈاکٹر ایسے پیشنٹ پہ ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ پتا نہیں کیا ہوگا سمجھ رہے ہیں ٹائم علاج کرتا ہے فوٹ پوائزن روٹی کا زہر بن جانا پھر میں کہہ رہا ہوں روٹی کا زہر بن جانا فوٹ پوائزن روٹی کا زہر بن جانا یہی سکون آپ کا رہے تو میں سمجھوں گا کہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں دیکھئے جب لفظ پیٹ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکے جب پیٹ نجس ہوتا ہے تو روٹی حضم نہیں ہوتی اور اسی طرح جب ضمیر اور نسل نجس ہو تو اہل بیت حضم نہیں ہوتا درود پڑے محمد و حضم نہیں ہوتا ہے حضم نہیں ہوتا ہے حضم نہیں ہوتا ہے محمد و ٹھیک ہے محسوس کر رہے آپ یاد رکھئے گا اگر واقعاً اہلِ بیت کی ذات سے اہلِ بیت کے خاندان سے اہلِ بیت کی سیرت سے اہلِ بیت کے اخلاقیات سے مسلمان اپنے کو وابستہ کر لے تو آج بھی سر اٹھا کے چل سکے کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے اب موضوع کچھ لے کے چلتے ہیں آپ کے سامنے یہ انسان واقعاً انسان نمبر ون ہے اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ صرف اہلِ بیت ہیں رسول نے اپنی زندگی میں علی نے اپنی زندگی میں حسن نے اپنی زندگی میں حسین نے اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا کہ انسان کسے کہتے ہیں انسان ہے کون انسان کا میار کیا ہے انسان کا کمال کیا ہے میں بڑے یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں شیعہ مکتب میں ایک لوطہ مکتب ہے مسلمانوں کا جتنا مٹیریل حقوق بشریعت کے لیے ہمارے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں جتنی زیادہ اہمیت ہمارے یہاں بیان کی گئی ہے میں دلیل بھی آپ کو دے رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے روزے میں نماز کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں پروردگارہ مریض کو شفاہ آتا فرما پڑھتے ہیں نا یاد آرہا ہے آپ ٹھیک ہے اب آپ مجھ سے بتائیے جب ہی آپ دعا کہتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ مریض کو شفاہ آتا فرما تو یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ مسلم ہے کہ نون مسلم ہے کہ پڑوس کا ہے کہ دوسرے شہر کئی ڈیکلیئریشن ہے کوئی کوئی ڈیکلیئریشن نہیں ہے کیوں اس لئے کہ آپ کا دل انسانیت کے لئے کھلا ہوا ہے مریض کو شفاہ بمبئی میں جملہ میں نے پڑھا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ دیکھیں رسول کے لئے ہمارے ہاں ایک واقعہ مشہور ہے کہ راستے میں ایک بڑھیا تھی بڑھیا کیا کام کیا کرتی تھی سب کو یاد ہے دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کورا پھیکا کرتی تھی تو یہ جو واقعہ ہے نا اس میں نیگیٹیف پارٹ ہم لوگوں کو یاد ہے اس کا پوزیٹیف پارٹ ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے نیگیٹیف پارٹ کیا ہے کہ بڑھیا کورا پھیکا کرتی تھی پوزیٹیف پارٹ کیا ہے کہ جس دن کورا نہیں پھیکا گیا رسول نے پوچھا کہ وہ کہاں آئے اور رسول اس کی آیادت کو گئے یہ واقعہ کا پوزیٹیف پارٹ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں کوڑا پھیکا کرتی تھی وہ اس کا عمل تھا ہم اس کے عمل کو نہیں دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی تھی ہم دیکھیں گے ہمارے رسول کیا کر رہے تھے ہمارے رسول نے کیا کیا تو حضور ہمارے رسول نے کوڑا پھیکا کرنے والی اس عورت کے گھر جا کر اس کی آیادت کی اب ذرا میرے سامنے ساتھ رہیے گا تاکہ موضوع شروع ہونے کے پر ایک بہت بڑا سوال اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں اس شہر کے نزدیک کوئی شہر ہوگا غازی پور مان لیجئے یا کوئی اور دوسرا بڑا شہر مان لیجئے وہاں ڈسٹک سینٹر ہوگا ایک اسپتال ہوگا ہم میں سے آپ میں سے کون ہے جو اسپتال میں کسی اجنبی مسافر کو دو کلو سیب لے کے ملنے گیا ہو کوئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھئے یہ آپ نے کم سے کم کہہ سکتے کہ ایک آدمی نے آتھ اٹھایا ٹھیک ہے ابھی مولا سلامت کے اب اس سوال کو آگے بڑھا رہا ہوں ہم لوگوں کے لیے ہم میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا اب ہم لوگوں کے لیے سال بھر میں کبھی گئے دو سال میں کبھی گئے پانچ سال میں آپ ڈھونڈیں گے تو زندگی میں دو کلو سیب نہیں نکلے گا ایک اجنبی مسافر مریض کے لیے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے میرے بھائیو کیونکہ ہم جس چیز کو مذہب سمجھتے ہیں وہ مذہب نہیں ہے ہم مذہب کس کو سمجھتے ہیں ہم مذہب سمجھتے ہیں مجلیز برپا کرنے کو ہم مذہب کس کو سمجھتے ہیں مولوی بلانے کو ہم مذہب کسے سمجھتے ہیں انجمن بلانے کو ہم مذہب کسے سمجھتے ہیں ازاداری کرنے کو یہ ڈیوٹی ہے آپ کی آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ کا کرتب پہ ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ تو آپ کو جمع ہونا ہے یہ کرنا ہے مذہب آپ کا شروع ہوتا ہے جب یہاں سے آپ جاتے ہیں تو جب آپ دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں وہاں آپ کو دکھانا ہے کہ آپ وہی حسینی ہیں جو دو گھنٹے پہلے حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تب آپ کو دکھانا ہے کہ آپ وہی حسینی ہیں جو پہلے کھڑے ہو کے نوہا پڑھ رہے تھے سمجھ رہے ہیں تو ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں سے سوشل لائف ختم ہو گئی ہے ہم دھرم کے نام پر جن چیزوں کو مذہب کی چیز سمجھتے ہیں وہ تو ہمارا فرض ہیں وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے مذہب وہ نہیں ہے مذہب کچھ اور ہے مذہب کیا ہے میں آپ کو معصوب کی زندگی سے بتاؤں مذہب کیا ہے اللہ اکبر امام حسن فرماتے ہیں اور محفوظ رکھئے گا یہ دو باتیں جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد ربطہ مسائے محفوظ رکھئے گا اپنے اندر امام حسن فرماتے ہیں میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی تحجد میں میری ماں کو میں نے کہتے سنا کہ وہ جن لوگوں کے لئے دعا کر رہی تھی اس میں میرے پڑوس کا بھی نام تھا میں نے ماں سے کہا اممہ وہ تو ہم لوگوں سے محبت نہیں کرتا پھر بھی آپ نے تحجد میں اس کا تذکرہ کیا مام حسن سے شہزادی فرماتی ہیں میرے الال وہ بھول گیا کہ ہم کون ہیں ہم بھول جائیں کہ ہم کون ہیں سنیے یہ ہے لائف اہلِ بیعت کی اور یہ ہے سوشل میسیج پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو انسانوں کا تھا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں امام علی اپنے بیٹے سے پھر فرماتے ہیں میرے الال ان بتخوں کو اگر وقت پہ کھانا اور پانی دے سکو تو انہیں رکھنا ورنہ جی آپ نے ابھی ایک جملہ کہا آزاد کر دینا بیچنا نہیں کیا جملہ ہے آزاد کر دینا صرف کھانا نہیں وقت پہ کھانا دنیا کی پوری سائنس کو علی میسیج دے رہے ہیں کھانا بدن کو نہیں لگتا وقت پہ کھانا بدن کو لگتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کئی ریسرچ سمیٹ دی ہے علی نے کئی ریسرچ علی نے سمیٹ دی ہے بیٹا اگر انہیں وقت پہ کھانا دے سکو اور پانی دے سکو تو دینا ورنہ بیچنا نہیں دیکھئے علی کہہ سکتے تھے بیٹا بیچ دینا لیکن آپ دیکھئے آزاد کرنا کمال یہ نہیں کہ علی یہ درست دے رہے ہیں کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں علی درست دے رہے ہیں جس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو دفنا کے شرم محسوس نہیں کر رہا اس زمانے میں علی بدتخ کے کھانے اور پینے کے تذکرہ اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں اس کا مطلب کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ سوشل لائف ہے آپ کی اس سے آگے جائیے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ نے کوئی ایسی گھر کی مالکین دیکھی ہے جو پندرہ دن اپنی گھر میں کام کرنے والی کو بٹھا کے کھانا کھلاتی ہو آپ بتائیے مجھے میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر میں یعنی اہلِ بیت کے گھر میں جو سوشل جسٹیس ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں وہ دنیا میں کئی نہیں ہے جنابِ فضہ کے کام کی ٹرمز کیا ہیں ٹرمز یہ ہے کہ ایک دن سیدہ کام کریں گی دوسرے دن فضہ کام کریں گی تو جس دن فضہ کام نہیں کر رہے ہیں اس دن کون کام کر رہے ہیں سیدہ کام کر رہے ہیں اور جس دن بی بی کام کر رہے ہیں شہزادی کام کر رہے ہیں اس دن جنابِ فضہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں آپ کی بات سمجھ میں آرہی ہے کچھ دنیا میں ایک ایسی بی بی دکھا دو جس کا باپ بھی بادشاہ جس کا شوہر بھی بادشاہ جو خود بھی بادشاہ جس کے بچے بھی بادشاہ مگر اس کی خادمہ پندرہ دن بیٹھ کے کھاتی ہوگی دنیا میں کہیں یہ رشتہ نباتا ہوا دکھا دو آپ جو کہیں نہیں دکھا پائیں تو میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں یہ بتانے کے لئے دیکھیں انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور اس انسانیت کا صحیح چہرہ اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت آپ سے یہ نہیں کہتے کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ یہ کہتے ہیں ہم نے جس انسان کی زندگی جی کے دکھائی ہے تم ویسے ہو جاؤ سمجھ رہا میری بات کو ہم نے جس انسان کی زندگی جی کے دکھائی ہے اب یہ انسان بڑا عجیب ہے یہ اپنی پوری زندگی میں صرف زیرو کا سفر کرتا ہے کہے گا زیرو کا کیسے مثلا کوئی سکوٹر پہ ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے موٹر سائیکل سے کار پہ آ جائے کار والا کیا چاہتا ہے کار سے مرسیڈیز پہ آ جائے مرسیڈیز والا کیا چاہتا ہے اس سے ہیلیکاپٹر پہ آ جائے ہیلیکاپٹر والا کیا چاہتا ہے اس سے چارڈڈ فلائٹ پہ آ جائے یہی نا کیسے کیوں کیونکہ یہ خواہش ہے اس کی تو کیسے بڑھتی ہے یہ خواہش زیرو کی طرف دس لاکھ کسی کے پاس ہے ایک کروڑ کیسے بنے گا جب زیرو بڑھے گا ایک کروڑ دس کروڑ کب بنے گا جب زیرو بڑھے گا دس کروڑ سو کروڑ کب بنے گا جب زیرو بڑھے گا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ انسان اگر اہل بیت کو چھوڑ دے تو زیرو کے سفر پہ چلا جاتا ہے اور آخر تک اس کی زندگی میں زیرو ہی زیرو رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے سب کچھ حتیٰ کہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں بچے ہیں مگر بچوں کی طرح نہیں ہیں رشتوں سے رشتوں کی شرافت زیرو ہو چکی بیوی ہے بیوی کی طرح نہیں ہے بہن ہے بہن کی طرح نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ خاندان والے ہیں خاندان والوں کی طرح نہیں ہے کیوں اس لئے کہ انہوں نے سفر کیا تھا زیرو کا جب زیرو کا سفر کیا تھا تو ملے گا زیرو اس کے علاوہ تو کچھ ملنا نہیں ہے مگر جو سفر کرتے ہیں اہل بیت کی طرف اللہ کی قسم اگر ان کا سفر سچا ہے تو سلمان بن جاتے ہیں جو سفر کرتے ہیں اہل بیت کی طرف اگر ان کا سفر سچا ہے تو ابو ذر بن جاتے ہیں جو سفر کرتے ہیں لبیت کی طرف اگر ان کا سفر سچا ہے تو مغداد حضیفہ یمان بن جاتے ہیں جو سفر کرتے ہیں آخری لمحے میں آخری لمحے میں جو سفر کرتے ہیں لبیت کی طرف اگر وہ سفر کر لیں تو وہ ہر بن جاتے ہیں لے آیا میں آپ کو چونکہ مجھے زیادہ کسی بھی موضوع کا آگے نہیں بڑھانا یہی سے رمت مسائب اگر وہ سفر کرتے ہیں سچے دل سے تو وہ ہر بن جاتے ہیں ہمارے ہاں دو کیریکٹر ہیں دس پندرہ سال سے یہ جملہ میں ہر مجلس پر پڑھتا ہوں ہمارے ہاں دو کیریکٹر ہیں ایک کا نام ہے میسم دوسرے کا نام ہے ہر سمجھئے گا ایک کیریکٹر ہے میسم دوسرے کا نام ہے ہر میسم جو سچ بولتا ہے ہر جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا سمجھ رہے ہیں آپ میری بات میسم ہمیشہ سچ بولتا ہے ہر کبھی جھوٹ نہیں بولتا آپ کو تیہ کرنا ہے کہ میری زندگی میں یا رول موڈل میسم رہیں گے یا رول موڈل ہل رہیں گے آپ دونوں میں سے کسی کو بنا لیں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جھوٹی نہیں بولیں گے تو یقین جائے جانیے پھر اس کی زبان سے زیارتِ آشورہ زیارتِ آشورہ ہوگی اس کی زبان سے زیارتِ مبسوطہ زیارتِ مبسوطہ ہوگی اس کی زبان سے جو زیارت کی جملے ہونا ہے اس ہے نا صلی اللہ علیہ کہ یا عبداللہ الحسین وہ کہے گا ہندوستان سے اور جواب آئے گا کربلا سے کربلا سے جواب آئے گا ایسے معاملات ہیں ایسے معاملات ہیں ایسے لوگ ہیں ایسے ظاہرین ہیں ایسے مولا کے عاشقین ہیں جو سلام کرتے ہیں اور انہیں جواب ملتا ہے بڑا پیار ہے جیسے آپ کو حسین سے پیار ہے ویسے حسین کو آپ سے پیار ہے محرم کے ایام میں سید علی نام ہے مجاور ہے مولا حسین کے کہتے ہیں مولا سمجھ میں نہیں آتا جب میں آپ کے حرم متحر کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے آپ موجود نہیں ہیں کہاں سید تم نے ٹھیک کہا دور دریا کنارے لوگ ازا خانہ کھولے ہمارا انتظار کرتے ہیں اور سید ان کے جوان ہمارے جوانوں کو ایسے روتے ہیں ان کے بچے ہمارے بچوں کو روتے ہیں جزاکم اللہ مجلس میں جب مسائب بوا کرے تو صرف روایتیں سن کے نہ رویا کرو روایتیں سن کے اگر آپ روئیں گے تو یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ آپ پرسہ کس کو دے رہے ہیں کیونکہ مجلس پرسہ دینے کی جگہ ہے تو دس منٹ دو منٹ پانچ منٹ جتنے دیر کے مسائب ہیں اتنے دیر آپ سنے ضرور مولوی کو مگر رجوع کریں اپنے مولا سے روایت کان سے سنے اور اپنے پورے نفس کو اپنی پوری روح کی طاقت کے ساتھ وابستہ کر لیں خود کو حسین سے اے میرے مولا اتنا ظلم ہوا اے میرے مولا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا بین سمجھتے ہیں نا ضروری نہیں کہ بین زبان پہ آئے بین اندر بھی ہو سکتا ہے اس لئے سید سجاد نے رو کے کہا نا جب کسی کو روتا ہوا دیکھا تو جھک کے اس کی آنکھوں کو دیکھ کے کہا تو رو رہا ہے مجھے سکون مل رہا ہے تو نے تو خطیب سے روایت سنیے میرے علی اکبر کو گھوڑے سو گر کر جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے تین بیٹیاں ضرور ہوتی ہیں نبی کی بیٹی علی کی بیٹی اور حسین کی بیٹی اس لئے جب گریہ کیا کرو نا تو دہین بائیں نہ دیکھا کرو ہمیشہ خود کو سمیٹ کے بیٹھا کرو اور یہ ذہن میں رکھا کرو پتہ نہیں میرے دہین بائیں کون آ کے کھڑا ہو اور رومال کی روایت تو پتہ ہے نا میں ایک روایت تھا اور آپ کو سناتا ہوں چار سال کی سیدانی جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو مجلس کے پیچھے آپ کے مولا سید سجاد ہوتے وہاں جا کے کہتی ہے بھائیہ یہ اگر کربلا کے بیدان میں ہو تو مجھے تمہاچے نہ مارا تمہارا حسین کا رشتہ ہے اس لئے رو رہے ہو تمہارا مولوی کا رشتہ نہیں ہے مسائب تو بس یہ کرتی ہے کہ آپ کے سوچ کو کربلا پہنچا دیتی ہے اور مسائب کی روایتیں تو اگر چاہیں بھی مسائب کی روایتیں اگر چاہیں بھی کہ آپ کو کربلا سمجھا دیں نہیں سمجھا سکتی بلکل نہیں سمجھا سکتی کیوں اس لئے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ پیاسی تھی یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی روایت یہ بتاتی ہے کہ زینب کو تازیہ آنے لگے یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازیہ آنے لگے بد دو تین جملے مسائب کے سنلور مدلس تمام ہے وہ باپ جو دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بیٹے جس کے باپ دنیا سے چلے گئے یقیناً بہت تکلیف ہوتی ہے مگر کوئی سید سجاد سے جا کے پوچھے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کربلا کی سخترین منزل کون سی تھی فرمایا جب میرا بابا لی ازغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہوا مولا میں نے سوچا تھا کہ آپ یہ کہیں گے اب باز کے باز اٹھانا اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھانا پلٹ کے فرمایا میرے بابا کے لیے سخترین منزل تھی علی ازغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہونا سائل سوال کرتا ہے مولا وہ کیسے فرمایا شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے دو گھوٹ پانی ضرور دینا جزاکم اللہ آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی مولا آپ سبھی کو آباد رکھے بس مجلس ختم کر رہا ہوں کربلا میں جس جس شہید نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن موڑ لی کیونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کو پانی نہ تھا مگر علی ازغر نے جب آخری ہچکی لینا چاہی اور میرے بابا نے گردن موڑنا چاہی میرے بھائی نے ہاتھوں کو اٹھایا بابا میرا سلام لے لے بابا گردن نہ موڑ بابا اممہ سے کہنا میں نے ہس کے تیر کھایا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ سائل پھر پوچھتا ہے بس آخری جملہ سائل پھر پوچھتا ہے مولا بتا اور کیا وجہ ہے جو علی ازغر کو لے کے کھڑا رہنا سخترین منزل ہے سیدے سجاد فرماتے ہیں ابباس کے بازو ضرور کٹے مگر حسین نے کٹتے نہیں دیکھا اکبر کے سینے پہ پرچھی ضرور لگی مگر حسین نے لگتے نہیں دیکھا قاسم کے لاشے پامال ہوئے مگر حسین نے پامال ہوتے نہیں دیکھا مگر حائر علی ازغر تیر چلتے بھی دیکھا اور تیر لگتے بھی دیکھا حائر کربلا وہ لو علی ازغر کو ہاتھوں میں لے کے خیمے کے قریب آئے مجھے نہیں پتا شہزادی جناب سکینہ ایک جملہ کہتی ہیں بابا کیا بھئیہ کو پانی پلا لائے با آخری جملہ اور منڈلس تمام ہیں بابا کیا بھئیہ کو پانی پلا لائے اے بیٹا تجھے کیسے پتا چلا میں علی ازغر کو پانی پلا لائے بابا جب کسی پیاسے کو پانی مل جائے وہ چائن کی نین سو جاتا ہے نہ جانے حسین کے دل پہ کیا گدری ہوگی ابا قداما ہٹا یار ایک ماں نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی ماں کو نہ دکھا ہے ہائے کربلا ہائے حسین ہائے علی ازغر علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین ویسے یعلم اللہ دین ظلم ایمن قلب ینقلبون اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِلَاجُونَ علی لَاجُونَ